کے اندر مودی سرکار پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ باؤو نا آپ باؤو نا ہمت ہے تو آپ باؤو کرو پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھئے پاکستان ہو یا انڈیا ہو میرٹ کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے عمران خان ایک ورلڈ لیڈر ہے جبکہ مودی وزیراعظم عمران خان نے پی ایم مودی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفلیکٹس ہیں جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کی لیتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو سمجھ میں آگیا میں میٹر کیا عمران خان نے چیلنج کیا عمران خان نے بھارت کے پرائی منسٹر کو کہ آپ ٹی وی ڈیبیٹ پر آئے اور مجھ سے بحث کریں بھارت پاکستان کے مدے کو سالپ کریں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کا ایک ایمیچیور پولیٹیشن کا ایک ایمیچیور بیان ہے اس ٹاپک پر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں بات پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پیش شیل کو سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پی ایم موڈی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفلیکٹس ہیں جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کی لیتے ہیں انہوں نے پی ایم موڈی کو ٹی وی ڈیبیٹ کی آفر ایک انٹرویو میں کی وہ رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا وزیٹ ہے رشیا کی طرف اور رشیا وہ جا رہے ہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا آرٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا تو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بھارت یعنی کہ وزیراعظم نرہ نرمودی کو ٹی وی ڈیبیٹ کی آفر کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفلیکٹس ہیں ان کو ریزولف کرنے کا بہترین طریقہ ڈائلوگ ہے ڈیبیٹ ہے اور اس کے طرح دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقاتیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں صرف یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کو سٹارٹ ہونا چاہیے تجارت ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تجارت شروع ہونی چاہیے اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم موڈی سے وہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ کریں اور وہ آفر کرتے ہیں ان کا یہ سٹائل ایک چیلنج جیسا سٹائل تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ آفر سے زیادہ ایک چیلنج کر رہے ہیں ایک دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان کے ایڈوائزر اور پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ رزاق داؤد نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ شروع ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کے اس انٹرویو سے ایک دن پہلے یعنی کل کے روز اور ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا رزاق داؤد جو کہ پی ایم کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ شروع کرنی چاہیے پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ کھول دینی چاہیے ان کا اور ان کی منسٹری کا یہ سٹینس ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے ٹریڈ کرنی چاہیے اور یہ پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہے تو پی ایم کے ایڈوائزر کے اس سٹیٹمنٹ کے اگلے ہی دن جب وزیراعظم عمران خان آٹی کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ اس مدے پر بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ انٹرویو اس بات پر مبنی تھا کہ وہ رشیہ لے جا رہے ہیں اور رشیہ میں کیوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے یوکرین اور رشیہ کے حالات کی دونوں ملکوں کے بیچ جو کانفلیکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اس میں اور زیادہ گفتگو جو ہے ان کے اس دورے کے بارے میں ہوئی کہ وہ وزیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اس وزیٹ کا کیا مقصد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے اس مدے کو اٹھانا ضروری سمجھا اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو بہت خوشی ہوگی اور لیکن یہ جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اور دو دن کے اندر دو بڑی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے سامنے آتی ہیں ایک پی ایم کے ایڈوائزر رزاق دعوت کی اور پھر اگلے ہی دن پی ایم عمران بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ کی ہونی چاہیے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور پھر پی ایم مودی کو یہ آفر کرتے ہیں کہ لیٹس ایف ڈیبیٹ ٹی وی ڈیبیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے اس وقت اور یہ چاہتا ہے اور پاکستان کی ایک خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے جو بیچ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں تو یہ ایک بہت بڑی امید سمجھنی چاہیے اس ریجن کے لیے سختتے کے لیے کہ ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان کا یہ بھی کہنا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈس اگڈیمنٹس ہیں ان کو تمام جو کانفلیکٹس ہیں ان کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بجائے جنگ کے جھگڑے کے ایک پیسفل آپشن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ بھی ایک اچھی امید اس کو کہنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کا کیا جواب آئے گا سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم مودی اس کا کوئی جواب دیں گے آج تک وزیراعظم عمران خان نے پرائم نیسٹر مودی یا انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں جتنا بھی کرٹیسائز کیا ہے آج تک وزیراعظم مودی کے طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کبھی بھی کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے ددزیہ کر یہ کہتے ہیں کہ پی ایم مودی اگر کسی کو جواب دینا پسند کرتے ہیں یا کسی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نہرو اور گاندی سے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے وہ جب بھی کرٹیسائز کریں گے تو وہ یا تو نہرو سے شروع ہوں گے اور یا پھر وہ گاندی کی بات کریں گے وہ اندرا گاندی تک کی بات نہیں کرتے وہ کرٹیسائز کرنا بھی صرف دو لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہرو اور گاندی ہیں تو کیا جب وہ اپنے لیڈرز جو کہ ان کی کانگرس پارٹی ان کی اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈرز انڈیا کے اتنے بڑے لیڈرز ہیں اگر ان کو بھی وہ جواب نہیں دیتے ان کو بھی وہ کرٹیسائز نہیں کرتے تو کیا وہ وزیراعظم عمران خان کی بات کا جواب دیں گے اور اس آفر کو ایکسپ یا ریجیکٹ کریں گے ایسا نظر تو نہیں آتا کیونکہ اب یہ ریسنٹ پاسٹ جو کچھ باتیں ہوتی رہیں یہاں سے جو جو سٹیٹمنٹس جاتی رہیں اور جو کرٹیسائز وزیراعظم عمران خان ان کو کرتے رہے بات بات پر اور بہت زیادہ سلوگنز ہم نے استعمال کیے بہت زیادہ نارے لگائے پی اے موڈی کے خلاف موڈی کے خلاف اور موڈی کے بھارت کے خلاف لیکن آج تک موڈی کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم حالا کی آلیہ میں ہم نے کافی پوزیٹیب بات کیا وہ پوزیٹیب سوچ رہی ہیں دیفنیٹلی ایک جو جنرلسٹ ہے وہ پوزیٹیب سوچے گا اور یہ دوسمنی بھی کب تک آپ نبھاؤ گے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے بیان پر عمران خان ایک بلکل بھی پریپک کو انسان نہیں ہے ایم مچی اور پرسن ہے جس طریقے کی یہ مطلب کرکیٹ فیلڈ میں اگرشن دکھا آتا تھا ایک کرکیٹ ایک گیم تھا یہ پولیٹکس ہے یہ دو دیشوں کا میٹر ہے کس طریقے سے آپ کو ریلیشنشپ مینٹین رکھنا ہے آپ نے پاسٹ میں کیا ریٹن میں کومنٹ کیے ہیں موکک نہیں اورل میں نہیں ریٹن میں جو کومنٹ کیے ہیں وہ سب کے سامنے ٹویٹر پر آپ نے کس طریقے کے گندے ورڈ بھارت کے لیے پرائم منسٹر کے لیے ریلیشن کے لیے کیا کیا بولا ہے آپ نے وہ سب چیزیں آپ یاد رکھیں ان سے بحث آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویکتی سے تو اس سے بات کرنے مطلب کسی بھیکاری کو بھیگ دینا بھی صحیح رہے گا لیکن اس سے بات کرنا بلکل بیکار ہے ایک جاہل انسان ہے میں جاہل پر اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو کنٹری کے لیڈر کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ ٹی بی پر بحث کرو یہ ڈپلومیسی یا یہ سب کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے یہ بندہ میں سیدھا بولنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت پاکستان کے بیچ مدے کیا ہیں بھارت پاکستان کے بیچ جو ابھی بیبار ہے یا جو بھی ریلیشنشپ ہے خراب کیوں ہیں اور بھارت مطلب پاکستان ہی یہ روتے ہیں کہ ہمیں آئی پیل کیوں نہیں کھلاتے بھائی جو بچے ہو ابھی جو مطلب سعید جو جب حملہ ہوا تھا ممبئی میں آپ دو تین سال کے رہ ہوگے تو آپ جا کے دیکھو کیا کیا ہے آپ کے کنٹری سے آنے والے لوگوں نے پاکستان کی لوگ آئی پیل کھیلے تے پہلا سیجن اعلانہ یہ ٹوبک نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہوا کیا پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا کتنی بار ہوا یہ سب مجھے بتانے کے جو آپ کو سب کچھ پتا ہے کس میر میں کس طریقے سے لوگوں کا برین بوزڈ کر کے ایک آگ لگائی جاتی ہے کتنا ہماری فوج کا پیسہ برواز ہوتا ہے کتنے ہمارے فوج کے جو جو جوان ہیں وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے کتنے سارے عام جنتا مطلب کتنے لوگ عام جنتا کے مارے گئے ہیں پاکستان کے بیدیش منتری پاکستان کے اپوزیشن لیٹر پاکستان کے فیموس کرکیٹر ٹویٹ کرتے ہیں کہیں ڈی پی چینج کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو اس ٹاپک کے وارے میں کیا کہہ رہا ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے در چیل کو سبسکرائب کریں